ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بے بلکل ٹھیک تھاک ہوں ماشاءاللہ سے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور پلیز ویڈیو کو سکپ مت کریں پورا ویڈیو دیکھیں تاکہ ویڈیو میں جو بھی میں نے بات کی ہوگی اس کا جو مطلب ہے وہ آپ کو سمجھ میں آسکے یا میں نے جو آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آسکے دیکھیں اتنی محنت ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں سارا سارا دن نکل جاتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کوئی آسان کام نہیں ہے شوٹ کرنا یا سارا دن اس چیز پہ ہی نکال دینا کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کرنی تو پلیز ویڈیو کو نہ پورا دیکھا کریں تو یہاں پہ میں اپنے ناشتے کی روٹین سے جو ہے نا وہ سٹارٹ کر رہی ہوں اپنا بلوگ تو سب سے پہلے میں نے بچوں کو ناشتہ وغیرہ بنا کے دیا بچوں نے اتنا کچھ خاص کھایا نہیں کیونکہ موسمی بخار اور گلہ خراب آج کل جو ہے نا وہ تقریبا ہر کسی کو ہی ہو رہا ہے تو پہلے حامد دو تین دن تک تو وہ رہا بیمار اس کے بعد احمد کی اب باری آئی ہوئی ہے تو آج تو شام تک تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ بالکل ٹھیک تھا بخار اس کا نا کافی کم ہو گیا لیکن سارا دن اس کو بہت زیادہ تیز بخار رہا تو کافی سارے میسیجز آ رہے تھے کہ اتنے دن سے کوئی ویلوگ جو ہے نا وہ اپلوڈ نہیں کیا تو اس کے پیچھے کافی سارے ریزن ہیں کچھ یہ کہ نا گیسٹ بغیرہ آئے ہوئے تھے اس کے علاوہ پھر یہ کہ گھر کے کوئی کام کا دیا بندہ بندہ نا ذرا ڈیس آٹ بھی ہو جاتا ہے اتنے ویوز اچھے نہ ہوں یا محنت کرتے جاؤ کرتے جاؤ اور اتنا زیادہ آپ کو ریس پانس نہ ملے تب بھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو بس اسی چیز کا شکار میں تھی تو میں نے نا ایک ہفتہ جو ہے نا وہ بریک کی میں نے کہا میں نے بلکل اپنے آپ کو نا تازہ دم کر کے فریش کر کے نا اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے اپنا ویلوگ سٹارٹ کیا کرنا ہے تو اب انشاءاللہ ایک دن کے وقفے سے ضرور ویڈیو جو ہے نا وہ میں اپلوڈ کیا کروں گی تو آپ کے ساتھ اپنی سارے دن کی جو روٹین ہے وہ ضرور شیئر کروں گی تو آپ نے مجھے کمنٹس باکس میں نا یہ بتانا ضرور ہے کہ آپ کو کیا اچھا لگا کیا برا لگا تو یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہی تھی کہ نا یہ لیکوڈ مجھے بڑا ہی پسند ہے اس کی نا خوشبو بڑی اچھی اور کپڑے بڑے اچھے صاف ہوتے ہیں تو آج کل میں فری ہوں کلین وغیرہ کا کام کوئی کار نہیں رہی کچھ نا بل بہت زیادہ ہے اتنے زیادہ بل کے وہ جتنی کوئی بچت ہمارے گھروں میں دوسری چیزوں سے ہوئی ہوتی ہے نا وہ ساری بلوں میں نکل گئی اس دفعہ تو تو پھر میں نے ایسا کیا میں نے کہا کہ چلو نا روٹین میں جتنے بھی ہوں تھوڑے بہت کپڑے وہ بھی کوئی رکھ دیتی ہوں کوئی گھنٹہ دو گھنٹے بعد نہ دو دیتی ہوں تو آج میں نے ویسے بھی اور بھی گھر کے کافی سارے کام جو ہے نا وہ میں نے اسی طرح روٹین پیش کرنے شروع کر دی ہیں کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے نا سارا دن لیٹے رہنا بھی فری رہنا بھی آسان نہیں اگر کام کرنا آسان نہیں نا تو فری رہنا بھی آسان نہیں اور ہاؤس وائز کے لیے تو بالکل بھی نہیں آسان کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے نا سارا دن گھر کی جو مینٹیننس ہے اس کو سیٹ ویٹ کرتے رہنا اور بیزی رہنے گی تو باہر جانے کا مجھے کوئی اتنا شوق نہیں ہے کہ جس طرح ہی ہو گیا کنگلی محلے میں کبھی کبار نہ کسی ایک گھر ہے ان کے گھر میں چلی جاتی ہوں تو بس سارا دن گھر میں ہی رہنا تو امی ابو میرے ہیں نہیں کہ جو میں نے چلے جانا ہے اپنے میں کے تو بہنوں سے ہی کوئی آنا جانا جو نا ان کے گھر ہی ہے تو وہ بھی روز روز تو بندہ جاتا اچھا نہیں لگتا تو پھر اینڈ رہ جاتا ہے اپنے گھر کے کام تو وہ میں گھرتی رہتی ہوں سارا دن لگی رہتی ہوں جو جو مجھے سمجھ آتا ہے یہاں پہ میں نے کریلے وغیرہ دھوکے سارے رکھے رکھنے کے بعد پھر میں نے کپڑے پھلانے تھی اوپر چھات پہ تو میں نے اپنے بیٹے کو پکڑایا موبائل تو اس نے خوب ہلا کے ویڈیو بنائی تو کیسے میں نے گوری ڈال کے دیکھا اس کی طرح مجھے کہہ رہا تھا ماما مجھ سے نا مجھے یہ گمبل پکڑ کے مجھے صحیح سے شوٹ نہیں کرنا آتا بچوں کو عادت ہے موبائل وغیرہ پکڑی رکھتے ہیں تو کافی سارے کپڑے جو ہے نا وہ میں نے آج ہاتھ سے دھوئے میں نے کہا کہ لگے رہنے روز تھوڑے تھوڑے کرنے سی نا دو تین دن بعد چلو بھی گو کے دو دوں گی ایسے بھی گرمی کے وجہ سے روز روز چین کیے جاتے ہیں بچے بھی چین کرتے ہیں خود بھی جب تک نہا کے چین نہ کرو تب تک نیند نہیں آتی مجھے تو رات میں نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے سارا دن گرمی اتنی پسینہ آج کل تو کچھ زیادہ گرمی کی شدہ جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئی ہے بس ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی ٹوٹی نہیں چل گئی اس قدر نا پسینہ آئی جاتا ہے بار بار آئی جاتا ہے سارا دن کام کوئی کرو نا کرو پنکھے کی نیچے بیٹھے بھی مو پہ کمر پہ سینے کی بہار آئی ہوئی ہے بس اللہ کی مرضی ہے کہ اتنی گرمی تو ساری گرمیوں میں نا برداشت کی جتنی ان دنوں میں کرنی پڑ رہی ہے تو یہاں میں میں نے تارے بھی اب دوبارہ سے لگوا لی ہیں لگوا کے میں نے کپڑے فلانے شروع کر دیئے تھے آزم صاحب کے بھی دو تین سوٹ تھے اپنے بھی تھے میرے کافی کپڑے کٹھے ہوئے تھے تو پھر میں نے سارے بگو کے نا ابھی بھی کافی سارے پڑے ہوئے روٹین میں جتنا جتنا میں نے کہا ہوگا اتنا کرتی رہوں گی کبھی مشین لگا لیا کروں گی کبھی نہ لگاؤں گی دیکھیں ہمارے جیسے لوگ تو اسی چیز پہ پریشان ہو جاتے ہیں اب دیکھیں جس بندے کی تیس پہ انتیس ہزار لگا لو سیلری ہے وہ اتنا دس بیس ہزار اگر بلی ہے وہ ادا کرے گا تو وہ گھر میں کھائے گا کیا اتنا کوئی مشکل ہو گیا ہے نا بس میں تو کہتی اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور ہمارے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوں نہیں تو لگتا تو کچھ نہیں ہے کہ کوئی حالات بدلیں گے بس اللہ کی مرضی ہے وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا تو یہاں پہ میں نے کریلے بنانے کی تیاری جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دی تھی میں نا یہاں پہ ٹمارٹر پیاس سبز میرچ سارا کچھ نا چوپر میں سے نکال کے نا اس میں بیسن وغیرہ میکس کر رہی تھی میں نے کیسے الٹا سیدھا پہلے بول دیا مو سے نکال جاتا ہے بعض اوقات کوئی لفظ تو میرا نیا ایڈٹ کرنے کا نا کوئی زیادہ موڑ تو جیسا بھی ہوگا نا آپ نے مجھے نا اچھا ریسپونس دینا ہے کیونکہ پہیاں تڑے کوئیڈے پیسے نہیں لگ دے آئے گے کہ تو سی منسپورٹ کرو گے تو تڑا بڑا خرچہ ہوئیے گا آپ کو اچھی لگے نہ لگے پلیز اس کو لائک ضرور کر دیا کریں میں یہ نہیں کہوں گے اچھی لگے تو لائک کریں نہ بھی لگے نہ پھر بھی کر دیا کریں کوئی خرچہ نہیں آن لگا تڑا تو یہاں پہ میں نے بیسن وغیرہ میکس کرنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد میں نے پھر اس میں سارے سپائسز ڈالے نمک میٹس ہل دی ہر چیز ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کو سلائی کیا تو یہ نہ جب فرائی کرتے ہیں اس کو تو بڑائی اس کا کوئی اچھا ٹیسٹ آتا ہے بڑے مزے کے بنتے ہیں تو یہاں پہ میں نہ ڈال رہی تھی اس میں اپنی جو ہے نا ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ نے اس میں چیز نے ڈال لی ہے یہ نہیں کہ میں نے اتنا سا میرا تو مسالہ بہت کم تھا چھے تو سارے کرے لے تھے میں نے آدھا کلو بنائے ہمارے نہ فیملی میں اتنا ہی بڑے ہیں وہ بھی سالن اتنا پڑا ہوا ہے دو دن نکل جائیں گے کیونکہ بچے نا اتنا زیادہ نہیں کھاتے تھوڑا بہت سالن لیتے ہیں ویسے بھی شام کو اکثر ان کو ہوتا ہے کہ چلے نا ہمیں کوئی اور چیز مل جائے کھانے کے لیے اور کچھ نہیں تو دودھ کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز کھا لیتے ہیں دیکھیں ہر کسی کے بنانے کا اور کھانے کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے میں کوئی بہت بڑی شیف نہیں ہوں کہ میں آپ کو جھوک ہوں گے آپ نے وہی کرنا ہے آپ کو جیسا اچھا لگے کھانے میں آپ ویسے بنائیں لیکن اگر آپ نے ٹرائی کرنے ہوں تو اس طرح بھی بنا لیں اس میں میں نے خوشک دنیا اور وہ زیرہ وغیرہ ڈالا ہوا تھا سارا کچھ مسالے میں ٹمارٹر ڈالنے سے ہلکا ہلکا سا کھٹا کھٹا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو بڑے مزے کے لگتے ہیں مجھے تو یہ والے کری لے بچے بھی میرے شوک سے کھاتے ہیں تو پھر میں زیادہ تر یہی بناتی ہوں اب کوئی لوگ ہیں وہ چنے کی ڈال والے زیادہ شوک سے کھاتے ہیں کوئی لوگ ہیں وہ مونگی نا اما لوگ وہ زیادہ پسند کرتے تھے مونگی کی ڈال کو نا بھی کوئوکے رکھ دینا ہے پہلے اس میں سارا کو ڈال کی ہلکا سا اس کو پکا کے تو پھر ان کو بھر نائے کریلوں میں وہ بھی بڑے مزے کے بندے لیکن مجھے یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں اور آسان بھی لگتا ہے اس میں نہ ڈبل ڈبل پکانے والا کام ہو جاتا ہے تو اتنا کام جو نہ کرنا وہ بڑا مشکل لگتا ہے مجھے کبھی کبھی موڑ ہو تو پھر وہ بھی بنا لیتی ہوں زیادہ تر میں یہی بناتی ہوں یا کاٹ کے بنا لیے علو وغیرہ ڈال کے تو آج میرا موڑ تھا میں نے کہا چلو آج نا حامد بھی مانگ رہا تھا تو میں ایک ریلے بنا دوں اس کو تو کافی ٹائم میرا سارا دن نکل گیا اسی چکر میں پھر شام میں اس نے تھوڑا سا سالن لیا ماما گندہ نہیں میرا نا دل نہیں کر رہا دراصل نا وہ بخار سے اٹھا ہے نا ابھی کافی اس کو بخار تھا تو ابھی نا اس کا کچھ کھانے کا اتنا موڑ نہیں ہوتا تو وہ بس ایسے ہی کبھی کوئی نخرا کبھی کوئی نخرا اچھا ایک کام کرنے لگ جاؤ نا تو دوسرا رہ جاتا ہے دراصل میں کرنے والی بھی اکیلی ہوں نا یہ بھی بڑا فرق بڑھتا ہے اب میں نے صبح سے یہ کریلوں کے نا دوالے دوڑ لگائی ہوئی تھی تو کپڑے وغیرہ دونے شروع کر دیئے تو برتن میرے رہ گئے پھر میں نے یہ کریلے کا سالن وغیرہ بنانے کے بعد جو ہے نا وہ برتن دوئے پہلے میں نے اس کو بننے کے لیے رکھ دیا جب چولا چل جاتا ہے نا تو کچھن میں کھڑا ہونا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے میں نے جلدی جلدی مجھے یہ تھا کہ آزم صاحب کھانے کے لیے کھانا کھانے کے لیے آئیں گے تو پھر میرے لیے نا مشکل ہو جائے گا تو سالن کو اتنا پڑا نہیں ہوا تھا لیکن نا وہ آئے نہیں انہوں نے جب میں نے بھاگ بھاگ کے ساری تیاری کر لی نا تب مجھے فون کر دیا میں تنیا جانا میں دور گیا ہوں یا ذرا تھے منو ٹائم نہیں نکلنا میں نے کہا چلو اچھا اللہ بھلا کرے آپ کا کیا کہہ سکتی ہوں میں آپ کو تو ہتنی ہلکی سی میں نے اس کی نیچے نا چولا بہت ہلکا سا چلایا میں نے کہا یہ نا ہستہ ہستہ سفرائی ہوتے رہے بڑے پھر میں نے بھاگ کی پیاز وغیرہ جو بھی اس کا مسالہ اس میں ڈالنا تھا نا وہ جا کے بیٹھ کے نا کاٹ لیا تو لائٹ آج نا صبح سے ہی بند رہی ہے کوئی دو تین گھنٹے لائٹ نے اتنی تنگی دی ہے نا بند رہی ہے تو کافی کام جو ہے نا وہ پڑا ہی رہا ہے کچھ احمد بھی ٹھیک نہیں تھا بار بار اس کو بھی دیکھو پوچھو تو فرائی کرنے کے بعد نا کرے لیں میں نے یہاں پہ پیاز ٹرماتر سبز میچیں سارا کچھ کاٹ کے رکھ دیا تھا وہ میں نے اس میں ڈال کے نا ہلکی سی آگ بھی نا رکھ دیا میں نے کہا اچھے سے کیونکہ نا کئی لوگ تو کھاتے ہیں نا کھڑا کھڑا سا پیاز ہمارے گر میں بسند نہیں کیا جاتا سب بھی گوتا کہ پیاز اچھے سے گلا ہوا تو یہی تھی میرے آج کے سارا دن کی روٹین تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگے نہ لگے پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اب انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جو جو بھی میرے بہن بھائی میسیجز کر رہے ہیں نا کہ آپ پلیز ویلوگ جو ہے نا وہ روٹین سے ڈالیں تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ روٹین سے ہونا ہو میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد ضرور ویلوگ اپروڈ کیا کروں گی اللہ حافظ